میک اپ لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور نیچے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور آپ کو ماسک کیری کرنا ہیوی لگتا ہے کہ نہیں لگتا ایک تو مجھے یہ بتائیے گا اور دوسرا کہ جس نے گربی میں چاہے نہیں پی وہ سمجھو جمعہ ہی نہیں آپ بھی پیتے ہیں گربی میں چاہے اور دوسرا مجھے کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا مرے نام ہے نگین اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ماسک کا میں ساتھ کیسا ایکسپیڈینس رہا تو میں اپنے گھر سے چلی ماسک لگا کر اور اپنے بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر میں ویرمارٹ آئی تھی اور ماسک لگا کر میں ویرمارٹ میں گئی گلوز پہن کر میں گئی اور میں وہاں سے لیٹرلی لیٹرلی منت پوچھیں کہ میں بس جلدی سے سمان لیا اور میں باہر نکلنے کی کیا اور گاڑی میں بھی آکر اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے گاڑی کی اے سی بی جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے اس گرمی کے موسم میں تو یو اے میں تو بہت گرمی ہے اور کنٹریز میں کیا حال ہے وہ مجھے ضرور شیئر کیجئے گا یہاں ڈرمامول وغیرہ بھی کھل گیا ہے مصرفہ میں اور یہاں پر بچے بھی علاؤ ہیں بچے بھی جا رہے ہیں لیکن ابھی تک میرے دو بچے ہیں جن کو میں لے کر ابھی تک ڈرمامول نہیں گئی کیونکہ مجھے ابھی بہت ڈر لگ رہا ہے تو میں اگر نکلی بھی ہوں تو میں اکیلی نکلی ہوں میں نے کہا کہ پہلے دیکھتی ہوں کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رکھتا ہے لیکن ایم شور اگر میں بڑی ہو کر تھک گئی ہوں تو وہ تو پھر بچے ہیں وہ ماسک لگا کر تو آفیس لی وہ بہت تھکیں گے تو میرا تو بہت ہی برا ایکسپیرینس رہا ہے مت پوچھیں تو اب تو میں گوڑ سے ہی کہتی ہوں کہ اس سزا کے بارے میں تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا اور سب کے بارے میں ہم لوگ ہینڈل کر رہے تھے لیکن یہ سزا کے بارے میں نہیں بتایا تھا ایک یو اے ہوں وہاں پر اتنی گرمی ہوتی ہے اور گرمی میں یہ ماسک لگا کر جانا ادھر ایسی بھی کوئی کام نہیں کرتا ہے ایون گاڑی میں بھی ایسی کا نہ ہونے کے برابر ہے تو اگر آپ جا رہے ہیں تو اپنی پرکوشن ضرور لے کے جائیں اور تو یہاں تھرٹی سے زیادہ آپ چلا نہیں سکتے ہیں گاڑی نہیں تو فائن پڑ جاتا ہے اور ابھی میں بس جا رہی ہوں گھر کی طرف میں نے شوپنگ کر لیا اید کیوں ٹائم پر بہت زیادہ رشتہ اور بہت شوپنگ لوگ کر رہے تھے تو اگر آپ بھی یو اے ہی میں رہتے ہیں تو ویرمارٹ جائیے اور جا کر شوپنگ کیجئے شوپنگ تو ہماری ہو گئی اب کوئی ایسی چیز ہو جو گرمی کو چار چان لگا دے تو وہ آپ سو سکتے ہیں کیا ہوگی وہ کہتے ہیں نا جو لاہور نے گیا وہ جمعہ ہی نہیں ٹھیک ہے تو ایسے کچھ اگر میں کہوں کہ اگر گرمی میں کسی نے چائے نہیں پی تو وہ سمجھو گرمی کو مزہ ہی نہیں اس نے لیا تو دوستو جی ہاں میں اس وقت جا رہی ہوں چائے پینے کے لیے اور مجھے مصفحہ میں صرف دو جگہ کی چائے پسند ہے ایک میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور دوسری میں پھر کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اگر آپ مصفحہ میں رہتے ہیں تو ان کی چائے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اگر آپ بھی چائے لور ہیں تو لائک ضرور کیجئے گا ایک لائک تو بنتا ہے اور آپ بھی گرمی میں چائے پیتے ہیں یہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا دوستو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے چاہوں گی ریسٹورنٹ کا نام تو یہ ہے ریسٹورنٹ کا نام جہاں کی چائے بہت اچھی لگتی ہے مجھے اور یہ تندوری چائے ہے اور اکثر میں آتی ہوں یہ چائے پینے کے لیے دوستو میری چائے آگئی ہے یہ دیکھ سکتے آپ تو اب چلتے ہم اپنے گھر جا کر چائے پیوں گی اور تب تک میں کیونکہ یہاں پر علاو نہیں آپ ڈرائیوینگ کرتے وے چائے نہیں پی سکتے ہیں دوستو میں اپنے گھر آگئی ہوں اور میرا میک اپ ادھر سے ادھر نہیں ہوا اب آپ یہ مت پوچھے گا کہ کون سا میک اپ کیا تھا کیونکہ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے جو کہ گرمی میں کیا جاتا ہے میک اپ جلدی میں آپ لوگ کے ساتھ یہ میک اپ بھی شیئر کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں پسینہ بھی آیا ہے لیکن میرا میک اپ خراب نہیں ہوا اور میں نے ماسک بھی لگایا تھا اور ماسک پر میک اپ بھی لگا ہے اگر آپ کو چائے کا اور شاپنگ کا میسہ مزا آیا ہو تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور نیچے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور آپ کو ماسک کیری کرنا ہیوی لگتا ہے کہ نہیں لگتا ایک تو مجھے یہ بتائیے گا اور دوسرا کہ جس نے گرمی میں چائے نہیں پی وہ سمجھو جمعہ ہی نہیں آپ بھی پیتے ہیں گرمی میں چائے اور دوسرا مجھے کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا تھینکیو تھینکیو فور ووچنگ بائی بائی